السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المجد الباقی باقی رہنے والی عزت اور عزمت ضخامت فی الاجسام وضمور فی العقول عام طور پر کیا ہوتا ہے جسم میں تو بہت بڑاپن ہوتا ہے اور لمبے چوڑے جسم اونچے تگڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں لوگ زخیم جسم اور عقل میں دبلاپن اور کمزوری دمور کمزوری فقد لاحظت ان شبابا کثیرین میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے نوجوان کھانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں علم کے مقابلے میں کھانے میں کھاؤ اچھے سے اچھا کھاؤ کھو کھاؤ کھاتے زیادہ ہیں علم میں کم محنت کرتے ہیں فَيُصَابُونَ بِالسِّمْنَتِ فِي أَجْسَامِهِمْ تو جسم موٹاپا کا شکار ہو جاتا ہے وہ موٹاپا میں مبتلا ہو جاتے ہیں وَتُخْمَتِ فِي بُطُونِهِمْ پیٹ میں بدحزمی ہو جاتی ہے تخمہ ہو جاتا ہے وَالْهُزَالِ فِي عُقُولِهِمْ اور عقل کمزور ہو جاتی ہے فَيَنْبَغِي الْاَهْتِمَامُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقِرَاءَةِ اس لیے احتمام کرنا چاہئے علم حاصل کرنے میں اور اپنی معلومات بڑھانے میں اور پڑھنے میں فَإِنَّهُمَ الْمَجْدُ الْبَاقِي یہ چیزیں یہ باقی رہنے والی عظمت ہے اما الطعام کھانا فَسَوْرُ أَكْسَرُ أَقْلًا مِنَ الْإِنسَان بیل انسان سے زیادہ کھاتا ہے بیل بن جاؤ بات سمجھ میں آئی ہوگی شاید